کڑائی سے نکل کر سدھے چولے کی آگ میں گرتا والود کو کل ہم نے خدا کی بات نہ مانتے ہوئے پر انتبونے صلاح دے کر کس پرکار اس کا حوت کی جیون اپنی بناتے ہیں ان کے آرم کی پرچے کو ہم نے دیکھا ہے آزم آگے بڑھتے ہوئے اور وستار سے دیکھیں گے خدا کی بات کو نہ مان کر انہیں صلاح دینے کا پرنام کیا ہوتا ہے اور انہوں نے پرمشور کی پر کیوں بھروسہ نہیں کیا کہ پرمشور جو انہیں بچانے کیلئے آئے ہیں انہیں چھڑانے کیلئے آئے ہیں جس سورک سے دھرتی تک آ سکتے ہیں ان کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں انہیں صدوں سے باہر نکال سکتے ہیں کیوں انہوں نے وشواؤس نہیں کیا کہ پرمشور نے سورکشی جگہ تک لے کر جائیں گے این باتوں کو کھلا سکرنے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں سروں کو چکا کر سور کی پرمشور کی ورد دیکھ کر ان سے دعا کریں گے جیویت اور نگرکاری پتہ پرمشور دیاں پریمو کرنا کو دکھاتے ہوئے ہماری پالن پوشن کرتے ہوئے ہماری دیکھ بال کرتے ہوئے ہمیں زنبال کر اس انسار میں ہمارے لئے کیا بھلی ہے کیا یوگ ہے کیا مانی ہے ان سبی کو پرک رکھتے ہوئے ہم تک اتم چیزوں کو لکھ کر آتے ہوئے ہمیں ترکتے کرنے والے مہان نگرکاری اور پریمی پتہ پرمشور دنیواد کرتے ہیں ستوٹی کرتے ہیں مہیمہ پرشم سا گارو آدھر سمانہ ہم آپ کی کرتے ہیں بور گوٹ کر آپ کی شرم ہم لوگ آپ آئے ہیں ہماری بستروں کی اوپر آپ کو دھیان کرنے کے لئے آپ کی اراد نہ کرنے کے لئے آپ نے جب منہ میں پردان کیا ہے اور اس کاری کو کرنے کے لئے پربو آپ نے ہمیں جیویتوں کی قیمتی میں رکھا ہے ساتھ میں تندرستی بھی دیا ہے صحت بھی دیا ہے دن بھر کی پریشرم اور محنت میں آپ نے ساتھ دیا ہے اور پروجی تھکاوٹ کو دور کیا ہے ہماری دےہ پران من اور آتماوں کو اپنے بشراں پہنچا کر فرتی سے براہوا آنندائق اور ایک ادبو سنیری سواب آپ نے ہمارے لئے دی ہیں تھنیواد کرتے ہیں بچند سننا ہماری پریشرم اور بیسے اگر کوئی کمزور ہے بیمار ہے یا دیوے کسی کارین سے اتاس ہے پریشان ہے نراش ہے دعا کرتے ہیں پربو ان کی ساری پیڑاؤں کو دکھوں کو دردوں کو مٹھا دیجئے ان کے دیکھوں میں ان کے پرانوں میں ان کی آتما میں تندرستی کو لے کر آئیے آردک سیتی کو بدل دیجئے ان کے گھر پر آناج کی بھرپوری ہو ان کے گھر پر بوجی آرپداردوں کی بھرپوری ہو مجھے کوئی گھٹی نہیں ہے یہ ہو میرا پربندک ہے مجھے کسی بات کی کمی نہیں ہے یہ ہو میرا رکشک ہے یہ ہو میرا ڈال ہے یہ ہو میری ادھار ہے یہ ہوئی میرا سب کچھ ہے انشاءتوں کی آندید اور اتصاہد اور اللہ سے بھرابطانی کے ساتھ میں آپ کے گھواتے ہرنے کے لئے ہرے پریکتے کچھ ہونے کے لئے ان کے ساری پرشکتوں کو بھوری کرنے کے لئے آپ سے بھی نمر پراتھ نہ کرتے ہیں دعا کو اکبول کرنے والے خدا وانتا آپ ہیں اتصاہد بھی پربا ہمارے ساتھ پہنچانے والے خدا وانتا آپ کی پویتر شاہستی صلیقوں کے ادھیان کرنے کے لئے جاتے ہیں ہمارے ساتھ باتیں کیجئے ہمیں سامت سے بھر دیجئے ابھی شک پر مشور آپ کی بھرپوری ہماری اوپر ہو آپ مپورن ہو کر آکمہ میں سامت کو پا کر آکمہ کی اگوائی میں چلتے ہوئے آپ کی مہانکاروں کو دیکھنے ہی تو خدا ہوں دے صبح کے سمائے ایک اور بار ہماری پراتھ نہ کر آپ سن کر ہمارے بھتر بھیج دیجئے دھنیواد کرتے خدا ساری آشوادوں کے لئے اور اس کے آگے ہر ایک شب جواب ہم سے کہنے جا رہے ہیں ان سبوں کے لئے قربہ شکریدہ کرتے ہوئے ہمارے اتھار کرتا عشب مسیح کے نام سے اس پراتھ نہ کر مانگتے ہیں سن اور قبل کر بھیتا آمین 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 آدھیاتمیک جیون کی دہلی خوراک سن رہے ہمارے ساری پریشوتاؤں کو پرمیشپر کے پی بھگت دھنوں کو پرمیشپر موسیقی کے نام پیار بھرا جی موسیقی سبر بھاتم اور سو بھدیں کہتے ہوئے ہم سو لو مل کر سندتی میں پرمیش کرنے کا ہم سب کی اس من پسند دھیان کے ادر میں آپ سب کا سوادت کرتے ہیں سروشید مان پرمیشپر آپ کا دھیر و آشیس سے بڑھیں اسی دعا کے ساتھ میں آئے اپنی دھیان کے لئے آگے بڑھتے ہیں ہمارے ادھیان اتپتے کی کتاب انیس ودیائے میں چلو رہی ہیں جہاں ہم نے سورگدتوں کو نیچے اتر آتے ہوئے اور سدم میں جا کر لوت کے گھر پہنچ کر لوت کے پریوار کو وہاں سے باہر نکال کر انہیں پروت پہ جانے کے لئے کہتے ہوئے سدم اور عمروں کو ناش کرنے کے لئے سیدھ ہوا ان سورگدتوں کو اور اپنی اور اپنی پریوار کی پران بچاتے ہوئے سیدھے سامنے کے اور بھاگتا ہوا لوت کو ہم نے دیکھا ہے پرمشوہ نے لوت سے کہا تھا سیدھے جا کے اس پہاڑ پر بھاگ جاؤں جسے میں تمہیں دکھا رہا ہوں لیکن لوت کہتا ہے یہ جگہ جو کریو ہیں اور بہت چھوٹی سی نگر ہیں کیا چھوٹی سی نگر نہیں ہے تو میں کیوں نہ جا کر اس میں بلس جاؤں اس پروت کی پر نہ جانے کی اور یہاں پر اس کی چناؤ کرنے کی ایک بہانہ کو بتاتے ہیں آئی ان باتوں کتپتی کے کتاب انیس وعدیائے اس کا سولو وچن سے دیکھیں گے پر وہ ولم کرتا رہا ارداد لوت ولم کرتا رہا اس سے ان پورشوں نے ارداد سورگ دودھوں نے اس کا اور اس کی پتنی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ بکڑ لیا کیونکہ یہ ہوا کی دیا اس پر ہوئی تھی اور اس کا نکال کر نگر کے باہر کر دیا اور ایسا ہوا کہ جب وہ نے ان کو باہر نکالا تب اس نے کہا اپنا پران لے کر بھاگ جا پیچھے کے اور نہ تاکنا اور ترائی بھر میں نہ ٹہرنا اس پہاڑ پر بھاگ جانا نہیں تو تو بھی بسم ہو جائے گا لوت نے ان سے کہا اے پربو ایسا نہ کر دیکھ تیرے داس پر تیری انگر کی درستی ہوئی ہے اور تو نے اس میں بڑی کرپا دکھائی کہ میرے پران کو بچایا ہے پر میں پہاڑ پر بھاگ نہیں سکتا کئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بکپتی مجھ پر آ پڑے اور میں مر جاؤں دیکھ وہ نگر ایسا نکٹ ہے کہ میں وہاں بھاگ سکتا ہوں اور وہ چھوٹا بھی ہے مجھے وہی بھاگ جانے دے کیا وہ چھوٹا نہیں ہے اور میرے پران بچ جائے گا اس نے اس سے کہا دیکھ میں نے اس وشے میں بھی تیری بھی اندیاں کی کار کی ہے کہ جس نگر کی چرچتوں نے کی ہے اس کو میں ناش نہ کروں گا فورتی سے وہاں بھاگ جا کیونکہ جب تک تو وہاں نہ پہنچے تب تب میں کچھ نہ کر سکوں گا اسی کارنگ اس نگر کا نام سوار پڑا تیز ووچن لوت کی سوبر کے نکٹ پہنچتے ہی سوری پردھی پرودے ہوا تب یہ ہوا نے اپنی اور سے صدم اور ہمارا پڑا آکاش کے گندگ اور آگ برسائی اور ان نگروں کو اور سمپنہ ترائی کو اور نگروں کے اور کو سمپنہ ترائی کو اور نگروں کے سب نیوازیوں بھومی کی ساری اوپر زمیت ناش کر دیا لوت کیا وشواس کے پاس جانے سے پہلے ابراہیم کے پاس فیر سے ایک بار پہنچیں گے ابراہیم کے ساتھ میں ادھت سمیں بتایا ہوا اور لگ بر دو دشگ جب بھی پرمیشور بہم سے بات دے گی ہیں ملاقات کی ہیں ان سارے سندھر وہ میں ابراہم کے ساتھ مراوال لوت اس بات کو بھلی بانتی جانتے ہیں ہاران دش میں رہتے سمیں کیسے پرمیشور ابراہم کے پاس آتے ہیں اور انہیں کنان کی دشاہ دکھا کر آن جانے کے لئے کہتے ہیں ہر ایک جگہ پر جب بھی پرمیشور سے ملاقات کی ہیں ابراہم کو دشاہ دکھائی ہیں اور ابراہم نے سر جگہ کر کس پرکاس سے پرمیشور کا عادر کیا ہے مانگ لیا ہے وشواس کیا ہے اور اس کے آدھار پر چلے ہیں ان سارے وشیور کو لوگ بھلی بانتی جانتے ہیں بہت قریبی سے دیکھا ہے صدم اور عمر شہروں کو ناش کرنے سے بہل ہے جب پرمیشور اپنے دوتوں کی سنگستندیشوں کے دیتے ہیں کہ پہاڑ کی پاس چلا جا جسے میں دکھاتا ہوں لوگ گابراہم کی طرح اپنے سیر جگہ کر روانہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن لوگ نے کہا نہیں پربو مجھ پر کرپا دشٹک ہوئی ہے اور بھی تھوڑی کرپا کرو مجھے وہاں تک جانے مد دو میں وہاں پر جانے سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی بھی پتے مجھ پر آ پڑے اور میں مر جاؤں لوگ کہنا چاہتے ہیں پہاڑی جگہ وہ چائک جگہ ہیں اس کی اوپر پہنستے پہنستے ہو سکتا ہے مجھے کچھ ہو جائے کیونکہ میرا دے کمزور ہے اتنے طاقت نہیں ہے کہ میں باہر تک چڑھ سکوں اور میں اتنی فورتی بھی نہیں کر سکتا کہ میں باہر جلدی سے چڑھ پاؤں اس لئے انہوں نے ایک جناب اپنی کرتے ہوئے برمیشور کے سامنے رکھا ہے یہاں ایک نگر ہے اس نگر میں میں چلا جاؤں گا دیکھ کیا وہ نکٹ نہیں ہے اور کیا وہ چھوٹا نہیں ہے میں جا کر وہاں پر بلچ جاؤں گا یہاں تک میں آسانی سے پہنچ سکتا ہوں اور جس کے کارن سے میرا پران بھی بچ جائے گا کیا تیرے جسٹر بھی ینگی کار ہیں اب سمرکت نلوت سے کہا اس بات کو بھی میں نے سویکار کر لیا ہے تیری بات کیا نصار ہو جلدی فورتی کر اور جب تک تو وہاں پر نہ پہنچیں تب تک میں کچھ نہیں کر سکتا تسلے فورتی کر اور یہاں سے چل پر اسی کارن سے اس نگر کا نام سور پڑا ہے اس نگر کا پہلا نام کیا ہے اسے دیکھنے کے لئے آئیے ہم اتپتی کی کتاب میں ہی چودہ ودیائے میں جائیں گے اس کا پہلا اور دوسرا وچن پڑیں گے شینار کے راجہ آمر بیل اور علیہ السر کے راجہ اریوک اور اعلام کے راجہ قدرلہ امیر اور گوئیم کے راجہ تیدال کی دنوں میں ایسا ہوا کہ انہیں صدوم کے راجہ بیرہ اور عمر کے راجہ برشا اور عطمہ کے راجہ شیناب اور سبوئیم کے راجہ شبہ میر لود اپنی پران بجا کر جس نگر میں جانا جاتے ہیں اس نگر کا نام سور پڑھنے سے پہلے بیلا تھا آئیے دیکھیں آگے وڑھ کر تیسرے وچن میں پہلے وچن کے پانچ راجہ وہی ہیں جنہوں نے صدوم، عمرہ، عطمہ، سبوئیم اور بیلا کی ورود میں جا کر ید کیا تھا اور ان سبوں کو بندی بنا کر اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اب رام انہیں کو چھڑھانے کے لئے اپنے دازوں کو لے کر جاتے ہیں اور سوک صدوم کے راجہ اور لود اور ساری پراجہ کو چھڑھا کر لے کر آتے ہیں سور نام کا جگہ جب پہلے بیلا کہلاتا ہے اسے بھی ناش کرنے کے لئے پرمشور نیچے آئے تھے لیکن لود نے جب مانگ رکھی تھی کہ میں وہاں پر چلا جاؤں گا تب پرمشور نے کہا تیری بات کی انصار ہو اس نگر کو میں ناش نہیں کروں گا اور لود اپنی پران بچا کر سور میں پہنچ جاتے ہیں انیس ودی آئے کا تیس وچن میں دیکھیں گے لود کے سوور کے نکٹ پہنچ تہی سوری پرتفی پرودے ہوا تب یہوا نے اپنی اور سے صدم اور امر اپر آکاس سے گندگ اور آگ برسائی ان سارے نگروں کو ان کی ترائیوں کو اور وہاں پر جتنی بھی نیواز نہیں ہے اور ان سبوں کی بھومی کی اپج کے ساتھ میں خداوندن سب کو ناش کر دیا تھا چھپی سوچن میں چلتے ہیں لود کی پتنی نے درستی فیر کے پیچھے کی اور دیکھا اور نمک کا خمبہ بن گئی پرمشور کی اور سے آدھش ملی تھی کہ پیچھے مڑ کرنے دیکھنا لیکن لود کی پتنی پرمشور کی اچھے کی ویرود میں جاتی ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کے کارن وہاں ہی پر کھڑے کھڑے نمک کی خمبہ بن جاتی ہیں ہماری زباغ میں ادھیان میں اور آگے بڑھنے سے پہلے یہاں پر رکھ کر کچھ باتوں کا مندن کرتے ہیں اور اس کے بعد ان باتوں کو ہمارے جیون میں لاغو ہونے تو ہم کچھ باتوں کی ادھیان کریں گے ہمیں سب سے پہلی بات یہ سیکھنا چاہیے اگر پرمشور نے ہمارے پاس آتے ہیں کوئی بچن کوئی سندیش آم تک پہنچا کر ہم سے باتیں کرتے ہیں ہمیں آنکھیں مونکار ان کا مروزہ کرنا چاہیے ان کا بشواس کرنا چاہیے دوسری بات جو کام پرمشور کرنا چاہتے ہیں اس کام کو پرمشور اس لئے کرتے ہیں کیونکہ بے زکشم ہیں اور بے جانتے ہیں اور بھلی بانتی جانتے ہیں آج کے نہیں کل کے نہیں اس کا انت کیا ہوتا ہے سب خداون جانتے ہیں اس لئے پرمشور جو کام کرنا چاہتے ہیں سندے نہیں کرنا ہے اور نہ ہمیں پرمشور کا سلاہ دینا ہے تیسری بات پرمشور کی چناؤ اتم ہے ہمیشہ پرمشور ہمارے لئے بھلائی کو سوچتے ہیں خداون ہم سے پیار کرتے ہیں اس لئے خداون ہمیشہ ہم تک بھلی چیزوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں چوتھی بات جو ہمارے لئے نقصان دائق ہیں جن کے قارن سے نہ تو ورطمان میں اور نہ بھوش میں اس کا کوئی ہمارا اپیوگ ہوگا پرند ان کے قارن سے ہمارا نقصان اور ہانی ہی ہوگا اس لئے پرمشور نے جن چیزوں کو بھی یا جن کو بھی ناشمان کی روپ میں دیکھا ہے اور کی نہ ہے ان چیزوں کو بچانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے اور ان کے ناش ہوتے سمیں ہمارا من اس کی پر نہیں رکھنا چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے پانچویں بات پران بچا کر پرمشور ہمیں آگے لے کر جانا چاہتے ہیں پرند ہم پیچھے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یادرت آگے بڑھ رہی ہیں من تو پیچھے ہیں لوت کو ان کے سارے پریوار کو کہا گیا تھا کہ آگے بڑھتے جاؤں لیکن لوت کی پتنی دیکھنا چاہتی ہیں ان چیزوں کو جنہ پرمشور ناش کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو جنہ پرمشور نے اپنی درستی میں مناشکاری ہانی گارک اور ناشمان کے روپ میں دیکھا ہے انہیں کی اور اپنی درستی کو لوت کی پتنی بڑھاتی ہیں خدا ہم تاں سے باتیں کرتے ہیں پرمشور کی چھے کی ورد میں ان کی درستی کی ورد میں ان کی آلوجنا کی ورد میں ہمیں نہیں جانا چاہیے ان پانچویں باتوں کی پرگ اور کرتے ہوئے ہماری دیان میں مہاگے بڑھتے ہیں ہماری جیوان میں بھی ہم آگے بڑھتے ہیں ادھیاتمی جیوان کی دائنی خوراک سن رہے ہمارے سارے پرمشورتاؤں پرمشور کے بریبکت گانو پرمشور کی باتنام آنے کی کارن لوت ایک مہا جگہ ایک وشال جگہ کو گو کر ایک اپنے ہی سوتندر اور اپنے ہی نیجی ایک دیش کو چھوڑ کر جسے پرمشور لوت کو دینا چاہتے ہیں اس کی جگہ کسی اور کی دیش میں ایک سادھر نیواسی کے طرح ایک سادھر ناکرک کے طرح وہاں جا کر اپنے جیوان گزارہ کرنا چاہتے تھے یہ پہلی نقصان کی جیوان میں ہے ان کی دوسری نقصان یہ ہے ان کی پتنی کو کھوچ چکے ہیں پرمشور نے جیسے کہا تھا پیچھے مر کر نہ دیکھنا مر کر دیکھنے پر وہ وہاں پر آگ کی کھمبہ ہو گئی ہیں لوت نے اپنے جیوان کی وشے میں پرمشور کی وادے پرمشور کی پردگیائے ان کی پرانعالم کے ساتھ میں سمجھوتا کیا ہے اور کہا ہے یہ پرابندر میں لئے کافی ہے پرمشور چاہتے ہیں پرمشور پرن پریوار کا رکشہ کریں اور پرمشور اس لئے چاروں وقتیوں کو وہاں سے باہر نکالا اور چاروں کو سجیو رکھا تھا لیکن آمیں چلتے چلتے خدا کی اچھا کی ورود میں جاتے ہوئے چار جنوں سے آروم یادرہ تین جنوں کے ساتھ میں آگے بڑھ جاتی ہیں ایک ختم ہو جاتے ہیں نو کے چل پڑھ لے کے بعد ہم نے دیکھا تھا نو کے سنتان شیم ہام اور یابیت تھے نو کی ایک گلتی تھی انہیں گتاک کی باری لگائی ہیں مدرہ بنا کر اسے پیئے ہیں متوالے ہو گئے ہیں دیگمبر ہو کر سو رہے تھے ان کے بیٹا ہام ان کے دیگمبرتا کو دیکھتے ہیں اور جاگر سب سے بتاتے ہیں اس وشی کے قارن سے نوہا جب انہیں نشیر سے باہر آتے ہیں اپنی بیٹے کے خاتر اپنے پوتے کو ان کے بیٹے گران کو شاپ دیتے ہیں جس کے قارن سے ایک ساری جاتی شاپیت ہو چکی ہے پرمشو نے تو چاہا تھا نو کے تینوں بیٹوں کے ساتھ میں ایک نئی سرشٹی ایک نئی جگت کی آرم کریں لیکن ان میں سے ایک سنتان خراب نکلتے ہیں لوت کی یہاں پر پرمشو نے چار جن کی پران کو بچا کر انہیں باہر نکالا تھا لیکن ایک ہو جاتے ہیں ابھی آترا تینوں کے ساتھ میں آگے بڑھتی ہیں لوت کے اور کتنے نقصان ہیں انہیں کل دیکھیں گے ہم نے دیکھا ہے ہمارے سرشک ہیں کڑائے میں سے نکل کر آگ میں گرنا چھلے میں گرنا اس کے دوسری باگوازیاں پر سبافت کرتے ہیں باقی وشیوں کو ہمارے کل کے دیان میں دیکھیں گے آئیس زیروں کو چکھاتے ہیں آنکھوں کو بند کر کر پرمشو کے اور دیکھ کے دعا کریں گے کروالو پیتا پرمشو دھنیواند کرتے ہیں ستتی مہی مہارا دنہ کے ساتھ پھر سے ایک بارے شبتوں کے لئے آپ کی آبھار پرکڑ کرتے ہیں ہمارے سامنے کے برتوان کا دن ہے ہماری یوجنا ہے ہماری پرنالیاں ہیں ساتھی ساتھ میں آپ کی اُدھیج بھی ہمارے سامنے ہیں ربو آپ کے لئے جیویت بھاؤتا ہوا ایک بریعاق کے روپ میں ہم سب لوگ اپنے آپ کو سمربیت کرنے کے لئے آج کے مارے دن کو سفل کیجے آج کے مارے دن کو آشری صد کیجے اب شیخ سے بڑھ کر آگے بڑھانے کے لئے دعا کرتے ہیں اگر ہمارے ملنے سے پہلے آپ کی پھتر کے آگمن بادلوں کی پر سمب ہوگی تو سورگراج میں ہم سب کو شامل کریں دعاوں کو سن کر آپ نے اُتر دیا دنیا واد ایشو کے نام سے مانگتے سن قبول کر پیتا آمین اپنے زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اگر کبھی وہ دینا ہے جہاں آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے دیندہ کی کس دیتی سے اور درددہ کی کس دیتی سے پرمیشبہ نے آپ کو اٹھایا ہے بس اونی باتوں کی اردیان دینا آنے کسی بھی چیز کی اردی دیکھ کر اپنے آپ میں ہنکاری گھمانڈی ہو کر یا پرمیشبہ کچھا کی ویروت میں جو ناشکاری ہیں ناشمان ہیں انہیں دیکھ کر اپنے اوپار کبھی نقصان کو نہ لانا ہماری سدوار کامنا کے ساتھ آج کے دیانشکی پر سمعبت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دینی کو راگ کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھیں اپنوں کو خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں God bless you موسیقی